اسلام علیکم ایبریون آج کا کچھ فائرل کانٹینٹ اور ان پر سوشل میڈیا کے تجزیر لے کر آپ کی خدمت میں آزر ہوں اس ویڈیو کو ایس یوزول میں نے نیچے چیپٹرز میں ڈیوائیڈ کر دیا ہے تاکہ اگر آپ نے کوئی ٹاپیک سکپ کرنا ہو تو آپ ایزیلی کر سکتے ہیں سب سے پہلے ویسے اس تصویر کو دیکھ کے دکھ بھی ہو رہا ہے اور لیکن پھر ان کی ان لوگوں کی بیوکوفیوں پہ پھر حیسی بھی آتی ہے آپ کبھی کسی کی تیمارداری کرنے گئے ہوں اور پھر اس کے ساتھ اس بندے کے موں کے اوپر آکسیجن کا ماسک لگاوا ہو اکلوں کے ان کے اندازے کرے آپ اس کے موں پہ ماسک لگاوا ہے اس کی وائف کو دیکھیں وہ بھی نہیں دیکھ رہی ہے مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ سیدھے کیمرے کی جانب دیکھ رہی ہیں اور اپنی تصویر کے چھواری ہیں اچھا اب ہوا یہ آج یہ جو تصویر تھی یہ میری نظر سے گزری کیونکہ یوزلی ہوتا ہے یہ کہ میں سارا سوشل میڈیا براوس تھرو کرتا ہوں جب صبح کو اٹھتا ہوں سب سے پہلے میں یہ کام کرتا ہوں دیکھتا ہوں کہ کیا ہو رہا ہے یہ تصویر گزری ہے اور مجھے جو نا بڑی دیکھتے ہی ایسا لگا کیا سٹوپیڈٹی کیوی ہے یہ انہوں نے برحال میں نے اس کو اٹھا کے لگا دیا اور میں نے کوئی اس کے اندر کوئی ایسی کانٹروورشل بات بھی نہیں کی یعنی کہ یا تو یہ ہو نا کہ میں ان کو گرل کر رہا ہوں میں نے کہا مریم نواز اعتمارداری کے بعد تصویر کھچواتے ہوئے بس میں نے یہ بات کی تھی اور نہیں میں نے کچھ کا اس کے بعد کیا ہوا ہے کہ مریم نواز کی اور ان کی جو سوشل میڈیا ٹیم کی ان کی دوڑے لگ گئیں وہ اس کے اوپر ایکسپلینیشنیں دیتے پھرے صرف مریم نواز میں نے یہ جیسے تصویر لگائی اس کے کوئی میرے خالب میں پندرہ منٹ کے بعد مریم نواز صاحبہ کی ٹویٹ آگئی ایکسپلینیشن دے رہی ہیں کہ یہ بندہ جو ہے لہور سے بہاولپور شفٹ ہوا تھا ائر ایمبولیس کے ذریعے تو یہ میرا بڑا شکریہ ادا کر رہا تھا بھائی شکریہ ادا کر رہا تھا یہ اس تصویر کے اندر تو کچھ ایسی چیز نہیں نظر آ رہی ہے پھر لوگوں نے اس کے اوپر میم سے بنانا سٹارٹ کر دی آئی رہو نے مجھے یہ کومل رزوی صاحبہ کی انہوں نے ایڈی صاحب کے ساتھ جب وہ بیمار تھے ان کے ساتھ تصویر کی شوابی تھی اس کے ساتھ لوگ جو ہے نا اس کے ساتھ کمپیر کر رہے تھے کہ دیکھیں یہ پہلے بھی اس طرح کیرکتے ہو چکی ہیں اچھا پھر اس کے بعد کیا ہوا میں نے پھر میری نظر سے گزرا اب آپ یہ دیکھ لیں کہ مریم نواز صاحبہ کی بہت سارے پیشنٹس کے ساتھ تصویریں تھی لیکن جب میں نے یہ ٹویٹ کی اس کے بعد پھر انہوں نے اسی کو پکڑ لیا اس کے تقریباً 45 منٹس کے بعد جو ہے نا مریم نواز صاحبہ کے ٹیم جو ہے نا اسی بندے کا انٹرویو لینے پہنچ گئی اس کی ہاسپٹل کے بیٹ کے اندر بندہ اتنا بیمار ہے اب آپ امیجن کریں کہ اگر آپ اتنے بیمار ہوں بیڈ کے اوپر ہوں اور آپ کو ماسک لگا وہ ہو آپ کتنے ویک فیل کر رہے ہوں گے یا تو یہ بندہ بیمار نہیں تھا یا پھر اس کو یو نو ماسک پہنا کے جو ہے نا اس کو بیماری کی ایکٹنگ کروائی گئی تھی لیکن اب آپ مجھے بتائیں ایک بندہ بیمار ہو بیماری کی حالت میں آپ کو کوئی وزٹ کرنے بھی آتے تو آپ کا بات کرنے کو دل نہیں کرتا ہے آپ کہتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے آگے ملنے بہت شکریہ آپ کی مجھے ریسٹ کرنے دو آپ کی باڈی ریسٹ مانگ رہی ہوتی ہے اس وقت اس تصویر ریلیز کرنے کے بعد کوئی 45 منٹس کے بعد مریم نواز صاحبہ نے اپنی ٹیم بیج دی سوشل میڈیا کی اس کا انٹرویو کرنے کے لیے یہ حالات ہے جی مریم نواز صاحبہ کے اس کے بعد پھر جب ایک دفعہ آپ کا جو وائرل ہو جاتا ہے کونٹنٹ لوگ ان کو کرٹیسائز کرے تھے عمران عفظل راجہ صاحب نے پھر یہ فوٹو شاپ کر کے ان کی تصویر لگا کے رونے کیا ہوا تھا اس کے بعد ایک اور یہ والی تصویر بھی بارل ہوئی تھی مریم نواز صاحبہ کی تصویر لگی بھی ایک سائٹ کے اوپر اور بیچ میں لکھا ہے کبرستان میں داخل ہونے کی دعا اور پھر اور ہاں یہ تو میں آپ کو بتا نہیں بھول گیا انفرمیشن منسٹر صاحبہ کی اس کے اوپر ایکسپلینیشن آگئی ہے سیاسر ڈاٹ پی کے نے تو کوئی ایسی بات ہی نہیں کی تھی میں نے تو صرف آپ کے سامنے جو ہم نے اس کا کیپشن کرتا تھا مریم نواز تیمارداری کے بعد تصویر کچھواتے ہوئے جو چویز ہوئی ہے ایکزیکلی ایس اس آپ کے سامنے رکھ دی ہے پنجاب کی انفرمیشن منسٹر عظمہ بخاری صاحبہ کیا کہتی ہیں وہ ہماری جو ہم نے ٹویٹ کی اس کو کوٹ کر کے کہتی ہے گھٹیا سوچ گھٹیا پوسٹ بہرحال ایسی بہر سامننگ فنی ہے میں نے کہا میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں اس کے بعد آج سوشل میڈیا پر یہ نون لیگی منسٹر ہیں ان کا کلپ آج سارا دن سرکولیٹ کرتا رہا ہے ہر جگہ پہ میں ویسے سوچ رہا تھا جس طریقے سے یہ جو ایمینڈمنٹ لے کے آئے ہیں بلاول زرداری بھاگا پھر رہا تھا یعنی کہ اس کو کوئی شرم نہیں تھی اب آپ دیکھیں نا یہ جو نیا چیز جسٹس کو انہوں نے سیلیکٹ کیا ہے پارلیمنٹیرینز نے بیٹھ کے سیلیکٹ کیا ہے کہ جی کون سا بندہ چیف جسٹس بنے گا کتنی شرم کون سی ڈیموکرسی کے اندر یہ ہوتا ہے اسنا تو کوئی بھی بندہ جو بھی حکومت میں آئے گا وہ آکر اپنا جج پہلے چوز کرے گا یہ انہوں نے کر دیا پاکستان کے ساتھ یعنی میں سوچ رہا تھا کہ یہ بلاول زرداری ہو گئے اور یہ نون لیگ والے ہو گئے انہیں پتہ ہے کہ یہ اگلے بیس سال میں بھی یہ ایکچلی یہ کم بیک کر رہی نہیں سکتے ہیں ایس پولیٹیشنز ان کو پتہ ہے کہ یار اب جو ہے نا اگر ہم نے پاور میں آنا ہے نا تو ہم نے وہ بوٹ پالش کرنے فوجیوں کے فوجیوں نے فارم فورٹی سیون بنا کے دینا اور ہم نے پاور میں آ جانا ہے بلاول صاحب کو یہی کہا گیا تھا کہ بھائی آئینی ترمیم میں جو ہے نا یہ دوڑیں لگاؤ جلدی سے اگر تم نے اگلا وزیر آزم تم ہی اگلے وزیر آزم ہو بلاول بے شرمی کے ساتھ کس طرح بے غیرتوں کی طرح اوپلی دمکیاں لگا رہا تھا کہ ہم اٹھا کے لے جائیں گے شرافت سے مان جاؤ ورنہ زور زبردستی سے کروالے یہ باتیں کر رہے تھے برحال یہ نون لیگ کے منسٹر کا جو ہے نا آج یہ کلپ سرکلیٹ کرتا رہا ہے نون لیگ کے اندر سارے کے سارے بے شرم اور بغیرت تو نہیں ہوں گے ان میں سے بھی کچھ لوگوں کو کچھ نہ کچھ تو خدا کا خوف ہو گئی نا اگر میں آج کی بات کروں تو آج ہم مائنس میں ہیں تو فیوچر پہ تو اثر پڑے گا اگر آج آپ پانچ سال پورے کرتے ہیں دیکھیں میں نے کہا نا کہ آج پانچ سال بھی مائنس میں ہیں ذہنی دور پہ پرپیر ہوں کہ آپ اس وقت بھی عوامی سطح پہ مائنس میں ہیں پرانے والے پانچ سال بات میں تھوڑی سی ایک بات اضافہ کر دوں اضافہ صاحب میں جا رہا تھا اپنا اسطنبول سے واپس پاکستان آ رہا تھا تو میں جہاز میں نماز پڑھ رہا تھا نماز پڑھنے کے بعد میں نے مسئلہ کلوز کیا تھا وہ میں پی آئی کا کرو اسے دینے لگا تو وہ مجھے کوئی ایجٹ آدمی تھے کوئی غالباً پچ پن ساٹھ سال ان کی ساٹھ سال عمر ہوگی میرے خیال کے مطابق تو وہ مجھے پوچھتے ہیں پی آئی اے کی بردی میں ہیں مجھے پوچھتے ہیں کہ سر آپ پنٹالیس والے ایم این اے یا سنتالیس والے ایم این اے تو یہ بات میرے لیے انتہائی شرم نہ تھی میں دس سال پارلیمنٹ کا ممبر آؤں میں پوری دنیا میں جاتا ہوں آج تک کبھی کسی نے پارلیمنٹیرین کو یہ نہیں پوچھا اس کے بعد خان صاحب کے حوالے سے بڑی پریشانی لہاک ہے پوری قوم کو ہم سب لوگوں کو بھی کیونکہ پاکستان کے وہ ہیروں ہیں پاکستان کے لیے لڑے ہیں اپنا تو سیلف لیس آدمی ہے ہم سب کو پتا ہے اس بات کا کسی بھی پاکستانی سے بات کر لیں پہلے بھی جو لوگ نون لی کے ساتھ بھی تھے وہ بھی اب اس چیز کو ریالائز کرتے ہیں اب یعنی کہ یار عمران خان صاحب جو ہیں چاہے جتنے مرضی سخت جا رہے ہیں ہمیں پتا ہے کہ وہ بڑے سخت اور سٹرونگ بندے ہیں وہ لیکن وہ ہیں تو انسان ہی نا اب ان کو تین ہفتے سے انہوں نے آئیسولیشن کے اندر ڈالا ہوا ہے جو لوگ جیل میں رہ کے آئے نا آپ نے وہ موویز وغیرہ بھی دیکھی ہوں گی ٹورچر فیزیکل ٹورچر تو کوئی چیز ہی نہیں ہے یہ جو آئیسولیشن کے اندر ڈالنا ہے آپ ایک کمرے میں بند کر دیتے ہیں آپ کو آپ وہاں پہ خان صاحب کے چلنے پھلنے پہ بھی پابندی لگائی بھی انہوں نے ایکسرسائز کرنے کے اوپر بھی پابندی لگائی بھی انہوں نے اور ہم لوگ جو سیلف آئیسولیشن کے اندر نہیں رہے ہیں آپ امیجن نہیں کر سکتے ہیں کہ کتنی سخت عذیت ہے یہ آج ان کے حوالے سے یوسف کیٹ سٹیونز کی بھی آج ٹویٹ آئی ہے میں اس کا اردور ترجمہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کیٹ سٹیونز اگر آپ لوگوں کو نہیں پتا ہے ایک بہت ہی پاپلر بریٹش سنگر ہیں یہ تھے بلکہ یہ پھر لیٹ ایٹیز میں یہ کنورٹ ہوکے مسلمان ہو گئے تھے اس کے حوالے سے رہی کباسی صاحب نے ان کا ترجمہ کیا ہے اور اس کو اس کو ایکسپلین کیا ہے کہ یوسف سٹیونز نے کیا کہا ہے کہتے ہیں کیٹ سٹیون برطانیہ کا مشہور گلوکار تھا اسلام قبول کیا نام یوسف اسلام رکھا شہرِ افاق ناتیں پڑھیں آج انہوں نے ٹویٹ کی اب کوٹ کر رہے ہیں ٹویٹ کو کہتے ہیں اہ امران خان ہمارے دل تمہارے لیے رو رہے ہیں اے اللہ اسے ازادی کی روشنی و ہوا سے نواز اسے ایک سال سے غیر قانونی قید میں رکھا گیا ہے انہوں نے اسے تین ہفتوں سے قید تنہائی اور اندھیرے میں رکھا ہوا ہے ماں شوکت خانہ میں کر کوئی اپنے رب نو فرمیاش کر کوئی ہیلا باننا سمجھا آپ نے پوتنو جنہا واستےوں زید لاغے باتھا ہوئے وہ دی مہدہ انتظار کرنے ہیں ماں میریے تیرا پوتمرواد ہیتا ہی سیر آڑی بھیڑے کے جس قوم نو جس عوام نو وہ کو چاڑا چاندہ سی جنہا نو انصاف دوگا چاندہ سی آج جو قوم وہ عوام وہ لوگ صرف ایس خبر دے منتظر چھے کہ قدو تیرے پوتنو پیغام آندہ ہے کیوں نہیں رہا واقعی ماں میریے ایک گلدی سمجھا جا گئی ہے بڑا سوئی دا سی میں کہ تیرے پوتنو کتے رکھنڈا کیوں شوکے اوپڑے نال کتا کیوں راکھتا ہے آج ماں میریے میں نو سمجھا جائیے کہ اوڈے نال اٹھنڈ بیان آلے کھانڈ پیر آلے گدار نکڑا ہے انہوں پتا سی انسان چھ وفا نہیں کتے چھ وفا آئے اے سبب بھی دے گیا بے ماں ہو سانوں ماں پنا کریں ماں اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا کل آخری دن ہے اور اس حوالے سے اور ریڈی کافی جشن بھی منانا لوگوں نے سٹارٹ کر دی ہے اور اب لگ رہا ہے کیونکہ امران خان صاحب پر اور ان کی وائف ان کی وائف کا تو کوئی قصور ہی نہیں تھا اب ان کی وائف کے اوپر جو ظلم کیا گیا ہے ان کو جیل میں جو بند کیا گیا ہے وہ صرف اور صرف امران خان کو تکلیف پہنچانے کے لیے بند کیا گیا ہے ورنہ ان بیچاری کا تو کوئی قصور ہی نہیں ہے نہ ان کا کسی کیس کے ساتھ کوئی تعلق ہے میڈ اپ چیزیں جو ہے نہ ڈال کے ان کو انہوں نے بند کیا گیا ہے اب لگ ایسا رہا ہے کہ آبیسلی یہ جو بے شرم قاضی فائزی ساتھ تھا بے خیرت آدمی اس نے یہ اب جا رہا ہے اور اب کیونکہ اس کا پرسنل گرج تھا امران خان کے ساتھ اسی وجہ سے اسی چکر میں جو ہے نا اس نے سب کچھ کیا ہے یعنی کہ موڈرن ہسٹری کے اندر ایسے جج کی سپریم کورٹ کا جو ہیڈ ہے اس کی آپ کو مثال نہیں ملے گی جو اس نے پاکستان کے اندر کیا ہے پاکستان کے آئین کی دھجیاں اڑا دیئے قانون کی دھجیاں اڑا دیئے پاکستان کو تباہ و برباد کر دیئے تباہی کے دھانے کے اوپر کھڑا کر دیئے برحال لوگوں نے تو سیلیبریٹ کرنے ہی ہیں تو اب آبیسلی نئے جج جو بھی آئیں گے وہ اب ہمیں نہیں پتا کہ کیسے ہوں گے لیکن فر شور قاضی فائز جیسا جیسا بے شرم اور بغیرد تو کوئی بھی نہیں ہو سکتا نا تو اب نظر یہ آ رہا ہے کہ آبیسلی ریلیف دینا پڑھے گا جو بھی نئے چیف جسٹس آئے گا کیونکہ وہ اس نے قاضی فائز جیسا کے قدموں کو تو نہیں فالو کرنے تو اب آج وہ فیصل وابڈا بھی کہہ رہا تھا وہ نیریٹیو یہ پھیلا رہے ہیں کہ جی خان صاحب کی وائف نے ڈیل کر لی ہے یہ نیریٹیو پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں خان صاحب کی وائف نے ڈیل کر لی ہے اب خان کو ہم پکا ہی اندر بند کر کے رکھیں گے بشرا بیگم جو ہیں ان کی اوپر مزید کوئی کیس نہیں بنے گا بشرا بی بی جو ہیں وہ باہر آ رہی ہیں اور ابھی ویسے ایک دن کا ڈیلے ہو گیا ہے آج ان کی جو ہے رپکار جاری نہیں ہو سکی آپ کو پتا ہے کہ کچھ وجواد ہوتی ہیں پھر وہ وجواد جو ہیں وہ اس ٹائم کے اندر کچھ چیزیں سیٹل ہوئی ہیں اور اب وہ باہر آ جائیں گی کوئی مزید کیس میں ان کو گھرطار نہیں کیا جائے گا میں نے دفعہ پہلے بھی کہا تھا کہ ہواہیں ٹھنڈی ہیں اسطانباد کی ان کے لیے اچھے وہ آج کیس تھا آج ان کو جو کیس تھا توشہ خانہ سر کیس ہوں یہاں پر بنتے رہتے ہیں وہ نکل رہا ہوتا ہے باہر تو پھر وہ آگے سے پولیس کھڑی ہوتی ہے اب اب وہ باہر کوئی پولیس نہیں کھڑی ہوگی کوئی پولیس نہیں کھڑی ہوگی کوئی گرفتاری نہیں ہوگی وجہ یہ ہے کہ سیٹلمنٹ ہے سیٹلمنٹ ہے اب دیکھتے ہیں ہمیں پہلے ہفتے کے اندر یہ اندازہ ہونا سٹارٹ ہو جائے گا کہ جو یہاں افریدی صاحب ہیں جو انہیں قاضی ہیں وہ ان کی ڈائریکشن کس طرف سے کیونکہ دیکھیں قاضی فائز عیسی صاحب جو تھے نا وہ بہت ہی اندر پریشر تھے کیونکہ آپ لوگوں کا پریشر ان کے اوپر بہت زیادہ سوشل میڈیا کے اوپر ہر وقت سوشل میڈیا کے بارے میں بات کرتے ہو پہلے کہتے ہو تو میں سوشل میڈیا دیکھتا ہی نہیں ہوں پھر جو یوٹیوب کے اوپر جو جنرلسٹ ہے اسرطور صاحب جیسے ان کو ہر وقت کریٹسائز کرتے رہے تھے یہ یوٹیوبرز نے یہ کر دیا یوٹیوبرز نے وہ کر دیا آپ غلط کام کریں گے لوگ کریٹسائز تو کریں گے نا آپ کو اسلام علیکم جی آج بشرف بی بی صاحبہ کی زمانت کی درخواست کی اوپر اسلامباد ہائی کورٹ میں سماعت تھی اور موزز عدالت نے آج ان کی زمانت کی درخواست ایکسپٹ کر لیا ہے اور ان کی رہائی کو حکم دیا پہلی بات یہ ہے کہ بشرف بی بی صاحبہ جو ہیں وہ ایک گھرلو خاتون ہے ان کا سیاستوں سے کوئی تعلق نہیں ہے ان کا صرف قصور یہ ہے کہ وہ عمران خان کیا لیا ہے پھر ایک مقدمہ نہیں ہے آپ بار بار وہی مقدمہ بنا رہے ہیں بار بار اسی معاملے کی اوپر مقدمہ بنا رہے ہیں قانون یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی ایک معاملہ ہوتا ہے ایک جرم ہوتا ہے تو اس کی اوپر ایک کاروائی ہوتی ہے ایک مقدمہ بنتا ہے یہ نہیں ہوتا کہ توشہ کانا کہے خان صاحب کی حد تک بات کی جائے تو ان کا بھی کوئی قصور نہیں ہے اگر پیسے ادا کر کے کوئی چیز لی جاتی ہے تو وہ جرم نہیں ہے جہاں پر جیز ہی نہیں ہے توشہ خانہ سے گڑھیں لینا زرداری بلاول آج وہ باہر گھوم رہے ہیں کوئی وزیراعظم بنا بیٹھا ہے کوئی جناب وزیراعلا بنا بیٹھا ہے کوئی جناب آپ نے دیکھا کہ صدر بنا بیٹھا ہے تو یہ صورتحال ہے جہاں تک بات ہے کہ ان کی کیا رہائی ہوئی ہے ان کی رہائی کے اندر کیا مسئلہ بنا ہے مسئلہ یہ بنا ہے کہ جو ججز ہیں ٹرائل کوٹ والے ان کے پاس ہماری ٹیم کی انہوں نے جا کر چیک کیا شوٹی بانڈ جمع ہونی ہوتی ہے جب آپ کوئی عدالت حکم دیتی ہے تو اس کے بعد روپ کار جاتی ہے یا کوئی بھی جیل ہوتی ہے تو شوٹی بانڈ جمع کروانی ہے کیونکہ عدالت نے اس میں لکھا ہے کہ شوٹی بانڈ جمع کروائے اور اس کے بعد تو شوٹی بانڈ کے اوپر دستخط کس نے کرنا ہے جج نے جج صاحب پتا چلا جی کہ جج صاحب کسی فوتگی پر چلے گیا چلیں جی توسرا ڈیوٹی جج چیک کر لیتے ہیں وہ بھی چھوٹی پر چلے گیا فوتگی پر چلے گیا پھر جی اور ایک جج سے چیک کر لیں ایڈمن جج ہوتا ہے اسے چیک کر لیں ڈیوٹی جج بھی نہیں ہے وہ بھی نہیں ہے جی وہ بھی کوئی بہانہ کوئی جج اویلی بلی نہیں ہے جو دستخط کر سکے ان مچالکوں کی اوپر مچالکوں کی اوپر دستخط ہونے ہیں روب کار جاری ہونی ہے اس کے بعد دیفنیٹلی اڈیالا جیل کے اندر روب کار جاری ہیں اور ان کا رہائی ہونی ہے تو یہ ایک مکمل پلان سمجھیں گے کیسے فکس کیا گیا ہے پہلے بھی بی بی صاحبہ کی جب عدد کیس کے اندر روکان صاحب کی آپ نے دیکھا کہ وہاں پر وہ کیس ختم ہوا ادھر جو ہے اس میں آپ نے دیکھا کہ ایک مہینہ بھی نہیں چل سکے اسی طریقے سے ساتھ توشہ خانہ میں بھی کر دیئے کہ اگر ادھر سے فارق ہوں تو اس میں تو اب اس میں بھی ہو گئے تو اب آپ کیوں نہیں چھوڑ رہے کہا جا رہا تھا کہ امنٹمنٹس لائی جا رہی ہیں تاکہ ہم چاہتے ہیں کہ وہاں پر انصاف جو ہے وہ عام پبلک مجھے دکھا دیں کہ کہاں پر انصاف مل رہا ہے پہلے داتے جو موجود ہیں وہ انصاف دے رہی ہیں وہ تو آپ اپنی ویڈ سیپ میسے ہی کرتے ہیں اور مینج کر کے چلے جاؤ جی چھوٹی پر چلے جاؤ جی یہ فیصلہ دے دو اور وہ اسی طرح کی طریقے وہ نظر آ رہے ہیں اور جہاں پر بات ہے کہ کانسٹیٹوشنل وہاں پر بینچ سے بنایا جا رہا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ انصاف جو ہے ملے اور تعداد کم ہو اس وقت بھی سو سے زیادہ کسی کے پاس اسی کسی کے پاس نہ ہوئے کسی کے پاس ستر مقدمات مختلف کورٹس کے اندر جتنی بھی لائر کورٹس ہیں ان کے اندر چل رہے ہیں کیا آپ انتعداد نیچے بڑھائیے نیچے آپ انصاف دے رہے ہیں آپ تو انصاف ہی دے رہے ہیں جو قانون موجود ہے وہ اس کو آپ نے جھوٹے مقدمات بنایا ہوئے ہیں اور آپ انصاف کی بات کریں کہ ہم انصاف دینا چاہتے ہیں یعنی انصاف کی فراہمی چاہتے ہیں عام لوگوں کتنے ہیں وہ سارے جو اس وقت امنٹ میٹس کے اوپر بڑا زور و شور کے ساتھ تقریریں کر رہے تھے کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا فلاں ہو گیا بھائی کیوں نہیں چھوڑا جا رہا کیوں جا جوٹ کے چلے گئے ہیں تو یہ آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں کہ اس طریقے سے پولیٹیکل وکٹمائزیشن جاری ہے خان صاحب کی بہنیں جوٹے مقدمات میں اندر ہیں ان کی اہلیا پارٹی کی جتنے ہو ہزار سے زیادہ ورکر اس وقت اسلام آباد ورپنڈی سے جو گرتار کیا گیا تھا وہ جلو میں پڑا اور اسی طریقے سے پورے پاکست جہاں جہاں نظر آتا ہے کہ پی ٹی آئی کے اٹھا کے اندر ڈال جس کا عمران خان کوئی بولے نہیں کیوں بات نہ کریں میرے بھائی انتظار حسین پنجوتہ ابھی تک آگوا ہے کوئی ان کا اتا پتہ نہیں ہے آئی جی آتے ہیں جی ٹائم دیا جائے جو ہے وہ اٹارنی جنرل آتے ہیں جی ٹائم دیا جائے جی ہم کر رہے ہیں یہ نہیں اٹھانا اٹھانے کے بعد عدالت کے اندر آ کر مکر جانا اور تمام اداروں نے اس وقت یہ کیا کہ کوئی ان کا پتہ نہیں ہے تو اس طرح سے لا قانونیت ہے کپتان کے اوپر مقدمات ہیں کپتان کے اوصلے بلند ہیں عوام کے اوصلے بلند ہیں ان کی اہلیہ کے اوصلے بلند ہیں ہم نہیں گبرانے والے ہمارے اوصلے سب کے بلند ہیں آپ جو مرضی ہے فستائیت کر لیں لیکن اس سسٹم کو آپ دیکھیں کہ کس طرح سے کمپرومائز وہ کیا گیا ہے اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ امریکہ میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں اور اب تک کہ جو پولز یہ بتا رہے ہیں کہ موسٹ لائکلی ڈانلڈ ٹرمپ ہی پاور میں آ رہے ہیں تو ابھی ایک خبر آئی تھی اپری جو اسلام آباد بیسٹ ریسرچ انسٹیٹوٹ ہے اس نے لابینگ فرم ہائر کی ہے امریکہ میں آبیسلی پاکستانی گورنمنٹ کی طرف سے ہوگی نا وہ انہوں نے ہائر کی ہے امریکہ میں لابی کرنے کے لیے ان کو ون پوائنٹ فائی ملین ڈالرز انہوں نے دیئے کیونکہ اب آبیسلی لوگ یہ بھی باتیں کر رہے ہیں کہ اگر ڈانلڈ ٹرمپ پاور میں آ گیا تو امران خان صاحب کے لیے آسانی ہوگی کیونکہ بائیڈن جو ہے اس کی پہلے سے ہی امران خان کے ساتھ جو ہے نا اچھی ریلیشنشپ نہیں تھی وہ ہی نیور لائکٹ امران خان اس نے امران خان صاحب کو پال تک نہیں کی جب وہ پرائم منسٹر بنے تھے لیکن ڈانلڈ ٹرمپ کے ساتھ ان کی بڑی اچھی ریلیشنشپ تھی تو یہ جو انہوں نے لابینگ فرم ہائی کی ہے وہ بھی موسٹ لائکلی اس لیے کی ہے کہ تاکہ جو جو اگزسٹنگ ابھی جو ہماری گورنمنٹ ہے وہ اپنی وہاں پر لابی کر کے ان کے ساتھ جو ہے نا ریلیشنشپ اچھی بنانے کی کوشش کرے گی اس کے بعد جو امریکن پاکستانی ہیں اس کی یعنی کہ اگر آپ اوورسیز پاکستانی سے بات کریں آپ کو کوئی بھی امران خان کے علاوہ کسی کا سپورٹر نہیں ملے گا وہاں پر تو انہوں نے باسٹ امریکی ایوان نمائندگان ہیں ان سے امریکی صدر کو خط لکھوایا ہے جس میں انہوں نے پاکستان کے حالات کے بارے میں بتایا ہے اور امران خان کو بغیر کسی وجہ کے جیل میں بند کیا ہوا ہے اس حوالے سے بھی انہوں نے اس کے اندر بات کیا ہے برحال آئی آئی فیل کے جو آنے والے دنوں میں آپ کو بہت ساری چینجز ہوتی ہوئی نظر آئیں گے لیکن آج یہاں پہ گریگ کسیر کو کیسر کو مبارک بات دوں گا کہ انہوں نے انہی کی ڈیموکریٹ کی حکومت تھی جب ہماری حکومت کو ختم کیا گیا لیکن ڈیموکریٹ میں ان جیسے لوگ بھی موجود ہیں جنہوں نے آواز اٹھائی پاکستان میں ظلم کے خلاف وربریت کے خلاف جمہوریت کو ڈری ڈی ٹریل کرنے کے خلاف اور آج ان کے لکھے ہوئے مصابتے پر ایک سٹھ کانگرنس منٹ جو ہیں وہ امریکہ کی انہوں نے سائن کیا ہے باسٹ ہو چکے ہیں باسٹ لوگوں نے وہ لیٹر پر سائن کیا ہے وہ لیٹر کہتا ہے کہ پاکستان کے اندر جو اسٹابلشمنٹ ہے یہ سارا کیا دھارا ان کا ہے پیچھے سے بیٹھ کے وہ کنٹرول کر رہے ہیں پورے ملک کو انہوں نے پاکستان کا عدالتی نظام تباہ کر دیا انہوں نے پاکستان کا جمہوری پارلیمانی نظام تباہ کر دیا انہوں نے آپ نے دیکھا جس طریقے سے پولیس کو کنٹرول کیا اور جس طریقے سے آج غیر قانونی طریقے سے امران خان کو جیل میں بن کیا ہوا ہے دنیا کے کسی ملک میں نہیں ہوتا ایک آپ کا وزیراعظم رہا ہوا ہے اس پر کوئی چیز ثابت نہیں ہوئی ہے ابھی تک اور اس کو آپ ایک ایسے جیل میں رکھ رہے ہو آٹھ بائی دس کے کمرے میں جس کے اندر بجلی نہیں ہے پانچ دن تک جہاں پر جوہاں لائٹ نہیں ہے اس کو کوئی وہ باہر نہیں نکل سکتا آپ دنیا میں دیکھیں کسی جانور کو بھی آپ جوہاں وہ پانچ دن کمرے میں نہیں بند رکھ سکتے تو وہاں پر اتنا ظلم ہو رہا ہے لیکن اس ظلم کے خلاف اس جمہوری معاشرے کے اندر جہاں پر انسانوں کی قدریں ہیں وہاں پر گریگ احساب نے جو تعم کیا ہے یہ قابل ستائش ہے انہوں نے پاکستان میں جمہوریت کی بحالی کے لیے رول آف لاؤ کے لیے ازادی صحفت کے لیے اور انسانی حقوق کے لیے جو آباز اٹھائی ہے یہ آباز آپ لوگوں کی مدد سے ہے جس طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ امریکن پاکستانیوں نے پاکستان میں ظلم کے خلاف آپ لوگوں نے جو ایمیلز لکھنی ہیں لکھیں اپنے اپنے نمائندوں کو اپنے اپنے کانگرسمنس کو اپنے اپنے سینیٹرز کو یہ اس کی وجہ سے سب کچھ ہوا ہے اس کے بعد عرشد شریف صاحب کی برسی تھی آج ان کی ماں کے یہ میں تصویر دیکھ رہا تھا آپ یقین کریں مجھے رونا آ رہا تھا کہ یہ ماں کا جو لخت جگر ہے اس کو ہماری ملٹری ملٹری نہیں ہمارے جو مافیا جو قابض لوگ ہیں انہوں نے اس کا جس طریقے سے قتل کیا اتنا قابل آدمی اس کا جس طریقے سے قتل کیا قتل کر کے اس کے دماغ سر کے اوپر گولیا ماری اس کا دماغ پھٹا ہوا تھا ایرونو کہ آپ کو یاد ہے کہ نہیں اس کی جو تصویریں انہوں نے بقاعدہ سوشل میڈیا کے اوپر چلائی تھی اتنے ظالم اور صفاق لوگوں سے ہمارا پالا پڑا ہوئے جو اس وقت ملٹ کے اوپر قابض ہے اس کی ماں نے بھی دیکھی ہوگی وہ تصویر کس طرح بیچاری جی رہی ہوگی ہے مارکی مارکی بیت کے بعد کبھی نہیں رویا چوتھا سن تھرٹین میں میری مارکی سرڈن مرڈر گھوا تھا اس کے بعد بہت کچھ ہوا ہے میرے ساتھ دیکھیں میں کبھی روئے نہیں لیکن میں اور بیرستر شویب جو ہوتے ہیں اپنے گیٹ پہ پہلے میں اور عمران ریاض روتے رہے اس کے بعد میں اور بیرستر شویب جو ہی ہم روتے رہے پھر ہم ان کے گھر گئے وہاں ان کی فیملی سے ملاقات ہوئی وہاں سبھی لوگ جو ہمبر ہو رہے تھے ان کی بچی کو دیکھنے کا موقع ملا ان کے اور گھر والوں کو دیکھنے کا موقع ملا انبیلیویبل ریجیم چینج جو کونس پریسی جس کے بارے میں آپ ایک سر بات بھی کرتے ہیں کیا وہ کمپلیٹ ہو گئی ہے خان کی گورنمنٹ گرانے کے بعد یا اس کے فیزز ابھی بواقی ہیں دیکھیں اس کا ایک فیز مکمل ہوا ہے اور جب آپ ٹپیکل ریجیم چینج آپریشنز پڑھتے ہیں اور میں نے اس پہ کافی سٹیڈی بھی کی ہے مختلف ریسرچ پیپرز اور انٹرنیشنل بکس بھی میں نے پڑھی ہیں اس پہ اس کی ڈیفرنٹ جو آج کل پاکستان میں ہو رہے ہیں وہی چیزیں ہوتی ہیں اور جو اس کی نیکس فیزز ہوتی ہیں وہ سیول وار ہوتی ہے یا مارشل لوہ آپ کو امپوس کرنا پڑتا ہے اور اگر آپ نے اس سے بچنا ہے تو آپ لوگوں کے پاس چلے جاتے ہیں دوبارہ سے آپ الیکشنز کرواتے ہیں یہ واحد ایک راستہ ہے صافیوں کو ڈرانا آپ لوگوں کے اوپر ایف آئر کیا اسی ریجیم چینج کا حصہ ہے یہ پتہ نہیں اسی ریجیم چینج کا حصہ ہے یا نہیں ہے لیکن ہمیشہ جب بھی نظام پورا یا سسٹم ٹینشن میں آتا ہے تو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہوتا ہر دور میں ہوتی ہیں ہم تو بہت چھوٹے سے صاف کی ہیں ڈیلی اپنا کام کرتے ہیں سادت حسن منٹو اتنا بڑا نام تھا آج بھی یاد ہے اس کے خلاف ایف آئر کس نے کروائی تھی آپ کو پتہ ہے نام یاد ہے اس بندے کا نہیں آپ بتائیں اس کا نام تاریخ میں کہیں نہیں ہے فیض احمد فیض کتنا بڑا نام ہے شاعر عدید ان کے خلاف بھی ایف آئر کرفتار کیا کس نے کیا تاریخ میں نام ملتا ہے نہیں ملتا فیض احمد فیض کا نام آپ کی خلاف کروانے والوں کبھی نہیں ملے احمد فراز اس کے خلاف کی ہوئی پابندے سلاسل کیا گیا جنہوں نے مقدمے بنے ان کا نام ملتا ہے آج سادت حسن منٹو احمد فراز فیض احمد فیض ان کے نام تاریخ جانتی ہے جنریشن جانتی ہے اور یہ گمنام لوگ جو ہیں یہ تاریخ میں گم ہو جاتے ہیں عشق صاحب ریاست کے مجھے اس پہ بہت خوشی ہوئی کہ اس طرح کی اپ آئر جو ہیں اس طرح کی کیسز آپ کو بہت کچھ سیکھنے کا موقع بھی دیتے ہیں بطور صحافی یہ آپ کو مزید سٹرنٹھن کرتے ہیں آپ کا ریزول سٹرنٹھن کرتے ہیں جس طرح ڈاکٹر ہوتا ہے نا وہ یہاں پہ دبائے گا یہاں دبائے گا یہاں دبائے آپ کو چیخ کی آواز آئے گی یار یہ درد ہوگی تو صحافی جو ہے نا جہاں پہ پتہ لگے کہ یار یہاں پہ چیخ کی آواز آئیے حاصل معاملہ ہوتے ہیں تو وہ آپ کو وہ چیزیں پتہ لگتی ہیں کہ اچھا اب یہ مسئلہ یہاں پہ اور معاشرے کیونکہ صحافی معاشرے کی آواز ہوتا ہے جب یہاں سے چیخ آ رہی ہے تو آپ کو اس کو مزید آئیڈنٹیفائی کرنے تاکہ اس کا سلویشن ہو یہ آپ کا ریزول جو ہے